اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں میسس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سواتھ بیٹ میسس خان آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزددار پراؤنز دو پیازہ کی ریسپی پراؤنز دو پیازہ اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ہم بہت ساری پیازے ایڈ کرتے ہیں پراؤنز کو بنانے اور ساپ کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں تو اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیں ریسپی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کڑھائی لے لیے اب میں اس میں ہاف کپ ککنگ آئل ایڈ کروں گی جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا تو میں اس میں ایڈ کر دوں گی تین میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز پیاز کو ہم نے رفلی چاپ کر لیے پیاز کو ہم ٹرانسلوزنٹ ہونے تک ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے یہ ہلکی پینکش ہو گئی ہے تو اب میں اس میں پراؤنس ایڈ کروں گی تو یہاں پہ پراؤنس ہمارے پاس ہیں ایک کلو جن کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا ہے اب میں اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون کے برابر بس اب میں اسے لسن ادرک کے ساتھ ہی تھوڑا سا بھون لوں گی پراؤنس جو ہے وہ پکنے پر کافی سارا پانی ریلیز کرتا ہے تو پہلے میں اسے پیاز کے ساتھ ہی فرائی کر لوں گی یہاں پہ ہم دو پیازہ بنا رہے ہیں تو ہم نے اس میں گریوی نہیں بنانی ہے یہ بلکل ڈرائے بنے گا جب ہم اسے ہائی فلیم پہ پکائیں گے تو اس کا سارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میں ہلدی ایڈ کروں گی ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے حزبزائی کا یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے پیسا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے ون ٹی سپون پیسی مرچے ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم اس میں ہری مرچے ایڈ کر رہے ہیں ٹوٹل ہم نے ہری مرچے ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ ہری مرچے ہیں میرے پاس آٹھ سے دس کٹی ہوئی اور ٹاماٹر ہے ایک ادت کٹا ہوا تو ان دونوں چیزوں کو ہی میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے سارے مسالے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب میں اسے تھوڑا سا بھون لوں گی تقریباً تین سے چار نٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ہی ہم اسے بھون لیں گے تقریباً تین سے چار نٹ چمچ چلاتے ہوئے ہم اسے اتنا بھونیں گے کہ پراؤنس نے جو پانی ریلیز کیا ہے وہ سارا ریڈیوز ہو جائے ہم یہاں پہ پراؤنس دو پیازہ بنا رہے ہیں تو ہم نے اس میں گریوی بلکل بھی نہیں بنانی ہے یہ بلکل ڈرائے رہے گا خوشک رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اور اس نے آئل بھی سپرٹ کر دیا ہے اب میں اسے ڈھک کر پکاؤں گی چار سے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ یہ لیں جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے اور یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا تھا جسٹری اپنے پانی میں ہی پکا ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا حرادنیا ایڈ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون اسے مکس کرنے کے بعد ہم چولے سے اتار لیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت امدہ اور لذیز پراؤنس دو پیازہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب آپ اسے سرف کر سکتے ہیں یہ روٹی کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے اور یہ بہت آسانی اور کم وقت میں بن کے تیار ہو جانے والی ریسپی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک چیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج کی مزیدار اسی ریسپی کے ساتھ میسیس خان کو دے انجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال مجھے رکھیں اپنی نیک دعاوں میں آپ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ